سلام مریم سب بخیر میری اور فادر عنایت کی طرف سے اب سب کو مقدسہ ماں کے بیداغ حمل میں لیے جانے کی عید مبارک ہو اٹھارہ سو چوون میں وہ پائیس نامے نے اعلان کیا کہ مقدسہ ماں کا حمل محروسی گناہ سے آزاد تھا مقدسہ ماں کو یہ تمام تعظیم اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ انہیں خدا کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا مقدسہ ماں پوری انسانیت کی تاریخ میں اس لیے بھی منفرد ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح گناہ کے بغیر پیدا ہوئی مقدسہ ماں اپنی پاکیزگی اور تابداری کی وجہ سے ہم سب کے لیے نیک نمونہ ہیں مقدسہ ماں کے بیداغ حمل میں لیے جانے کی عید اس لیے بھی جو شکروش سے منائی جاتی ہے کیونکہ اس دن مقدسہ ماں ہمیں ایک ناجاب توفے کی صورت میں ملیں آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے لیے گئی ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچھلے گی اور تو اس کی اڑی کی تاک میں رہے گا آج کی دوسری تلاوت افسیوں کے نام خط سے لی گئی ہے ہمارے خداوند یسو مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو جس نے ہم کو مسیح میں ہر طرح کی آسمانی برقات روحانی سے برکت بکشی ہے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب چھبیسویں سے اٹھتیسویں آئت تک اور چھتے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا لشکر مریم کے مہمبران کو بتایا گیا کہ مقدسہ ماہ اپنی حمل کے پہلے دن ہی سے ماروسی گناہ سے پاک تھی ہر انسان اس لیے بلائے گیا ہے کہ وہ خدا کی طرف صدیگی بلہت کو پہچانے اور اس کا تابداری سے جواب دے کیا ہم بھی مقدسہ ماہ کی طرح کہتے ہیں کہ اے خداوند میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو آئیے چند لمحوں کے لیے آج کے پاکلام پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم کس طرح خدا کی بلہت کا جواب دیتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ بلاکات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین